ملکم فرنس میرا نام ہے محمد عویس اور آپ دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل عویس ہٹو مبائل گائز سزوکی سویفٹ پاکستان میں لانچ کر دی گئی ہے لیکن آج یہ وہ سزوکی سویفٹ نہیں ہے جس کا ریویو آپ میرے چینل پر دیکھ چکے ہیں یہ جیپنیز ویڈینٹ ہے سو کمپیریزن ہے آج جیپنیز کا اور پاکستانی گاڑی کا تو پاکستانی گاڑی تو آیا ہے وہ آپ دیکھ سکیں ہیں میرے چینل پر لگی ہوئی ہے اس کا میں نے ڈیلیشپ پہ ہی جاکی ویڈیو پناہ رہی تھے اس گاڑی کی آج جب وہ جیپنیز گاڑی ہے ہمارے پاس تو دیکھتے ہیں جی یہ گاڑی میں کیا فیچرز ہیں اور ایک اور باتاتا ہوں کہ اس میں ایک ہزار سی انجن لگا ہوا ہے سو گیز یہ ہے سوزوکی سویفٹ جیپنیز ویڈینٹ ہے ایک ہزار سی سی ٹربو جیٹ انجن ہے اس میں اور سوزوکی کا لوگو آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ ریکارڈنگ کیم میرے رہے ہیں آپ کو ہیوجن لائٹس میرے رہی ہیں یہاں پر آپ کو اگر دیکھیں تو پرجیکشن لائٹس ہیڈ لائٹ کے لیے میرے رہی ہیں ڈیر ایل میرے رہی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو انڈیگیٹر لائٹ ہے سائٹ پرفیل کی بات کریں تو آپ کو یہاں پر سیونٹین ایس کے لائریمز میرے رہے ہیں لو پرفیل کے ساتھ سموک بلیک ایلر کے ساتھ اور یہ آفٹر مار ہیٹ ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو آپ کو انڈیگیٹر لائٹ میرے رہی ہے یہاں پر آپ کو ساتھ ہی ریکارڈنگ کیم میرے رہے ہیں جو کہ اس میں 360 کی کیم اویلی بلنا ہے تو چاروں سائٹ پیس پر کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ڈور ہینڈلز میرے رہے ہیں اور باقی ٹینٹڈ گلاس آپ کو میرے رہے ہیں بیک پور فائر کی قربات کی ہے آپ کو سوزوکی کا لوگو سویفٹ آر ایس نے لکھا ہوا ایس نے لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں تو سپیئر ٹائر میرے رہے ہیں اور یہاں پر کبین لائٹ میرے رہی ہے اور آپ کو بہت زیادہ شور میں میرے رہے ہیں تو اس کو آپ نے شور کے گروڑ کرنا ہے تو گاری کے اندر چلتے ہیں پھر شور نہیں آئے گا سو گاری کے اندر آ کے دیکھیں تو یہاں پر سپیکرز میرے ہیں سب سے پہلے آپ کو نیچے بوٹل ہولڈر پاور وینڈلز میرے ہیں یہاں پر دیکھیں تو آپ کو کرب کی ہینڈلز میرے ہیں اور ٹوٹلی بلیک لگ میں اس کا ڈوڑ ہے اور انٹیریر کی بات کریں تو بہت خوبصورت تین ہیڈرز میرے ہیں آپ کو سیڈ بیٹس میرے رہی ہیں اس کے بعد لیکس پیس بھی آپ کو بہت تھوڑی میرے رہی ہے لیکن ابھی سیڈ کے میں نے تھوڑا سار جسٹ کی ہے تو میں تقریباً بیار سکتا ہوں اگر سیڈ کو میں پھول پیچھے کار لوں تو میں تقریباً اس پوزیشن پہ ہوں گا جس پوزیشن میں آپ ہوں لیکن اب میں ازیل بیٹھا ہوں تو یہ سیڈ پہ تقریباً ڈرابن پوزیشن پہ میں نے اپنے ساب سے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے تو اب تقریباً جگہ ٹھیک ہے پہلے کفی تھوڑی تھی سینٹر پہ بہن پہ میرے رہے ہیں سینٹر بہلا پسیشن تھوڑا سیڈیوٹیٹ ہوگا سیم ایس کہ لیں کہ ٹیورٹا ایک بہا بہلا سین ہے بیک پہ اور نیسانی پاور بہلا سین ہے یہ دیکھیں اس میں بھی تقریباً یہ ہی لیکس پیس ہیڈ سپیس باڈی بکر اسی طرح کی ہے بیک سے فرانٹ کا بھی یہ کچھ اس طرح کہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے سو اب چلتے ہیں اس کے فرانٹ پر اور فرانٹ کے میں آپ کو اس کے سارے فیچرز دکھاتا ہوں تو آئیے میرے ساتھ سمارٹ انٹی کا بٹن آپ کو میرے رہے ہیں اور ڈور اوپن گھر کا دیکھیں اسی سوپا سیٹ سوپا دیکھیں میرے رہی ہیں بہت ہی گاری کے اندر بیٹھتے ہیں تو گاری کے اندر بیٹھ کے گئی سب سے پہلے دو تری سپوک سٹیڈنگ آپ کو میرے رہے ہیں اس پر سزوکی کا کروم کا لوگو میرے رہا ہے اور ملٹی میڈیا سٹیڈنگ اس کا پاور سٹیڈنگ ہے اور یہاں پر لیڈر سٹیڈنگ میں میرے رہی ہے یہاں پر دو کلرز ہیں ٹو ٹون سٹیڈنگ آپ کو میرے رہے ہیں بلکہ تین کلر ہیں تیانو بلہ کلر ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں پھر اس کے بعد یہ شائن گری سا کلر ہے پھر یہاں پر بلک کلر کی لیڈر سٹیڈنگ ہے تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو اس میں کارل سپ ڈکلائن ڈرائیوڈ اسسٹینٹ اس کے بعد والیم آپ پر لوگ چیپٹر سٹیڈنگ اور انسٹرمن کلسٹر انفو کا بٹن بھی میرے رہا ہے آپ کو باقی یہاں پر دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ ٹریکٹر پر میرے ہیں سکتے ہیں ان کے سیٹنگ سے لیکٹرکل آپ کو میرے رہی ہیں اس کو آپ سیٹ مگرہ کر سکتے ہیں اپن نیچے جس طرح بھی اور یہاں سے آپ جب ان کو گروز کر سکتے ہیں اور اپن کر سکتے ہیں بکن یہاں پر آپ کو ڈور ہینڈل سے میرے رہے ہیں ان کے سینٹرلکن کا بٹن یہاں پر وینڈو لوگ کا بٹن آٹو وینڈو ہے ڈرائیور سیڈ والی باقی تینوں پاور ہیں اس کے بعد ڈور میں بھی وہ کلر دیا جارے جو سٹیڈنگ بھی ہے اس کے بعد ڈیشورٹ میں بھی آپ کو ملے گا فوری سیفنس فرانٹ پر ہیں دو سینٹر میں ایک سینجر سیڈ پر ایک ڈرائیور سیڈ پر اور باقی اگر دکھاؤں تو وہ انسٹرمنٹ کلسٹر کے طرف آتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ارپی ایمیٹر آپ کو میرے گا یہ دیکھیں اس کے بعد نچے ہیٹر فیول کا گیج ہے اس طرف اندر فیول کا اس طرف ہیٹ کا ہے یہاں میں ٹو ٹونٹی کی میکسمنم سپیڈ ہے پارکنگ میں گاریاں وہ بتا رہے ہیں اور انفو کے بٹن کے ساتھ آپ کو مزید انفرمیشن ملے گی ایک سیڈیٹر پریس کرتا ہوں تو یہ ارپی ایم بھی اوپر جاتی ہے اور اس کے بعد اوٹسائی ٹمپریچر ہے تو یہ ساری سیٹنگز بگیر ہیں اس میں آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ آتے ہیں اس طرف تو آپ کو ہینڈ برک یہاں پر ملے گی اس کا ساتھ ہیٹڈ سیٹس کا بٹن ہے آٹو ٹرام سے مچھا ہے جس میں بارکنگ ریورس اور ریورس میں آپ کو تھری سیسٹی کا کیم بھی ملے گا یہ دیکھیں یہ سٹم بیک کیمرہ اور یہ تھری سیسٹی کیم اپن ہے پرکنس سنسوس آپ کو میرے رہے ہیں اور اس کے بعد نیو ٹرائل ہے پھر ڈرائیو ہے ڈرائیو کے بعد یہاں پر مینول میں آکے یہاں پر آپ کو پیڑی شفٹرز میرے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو مینول گاری کی طور پر بھی چلا سکتے ہیں بارہ مور کی چارجنگ سبکٹس آپ کے پاس یہاں پر اور باکی اسی کی بات کریں تو ڈوال زون نہیں ہے اس میں لیکن آٹو کلائمر کنٹرول ہے اور یہاں پر ڈیجرل ڈسپلی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں تو آٹو ٹمپریچر جو آپ آف سیٹ کر سکتے ہیں اس پر آٹو پہ بھی لگا سکتے ہیں اور باکی کر دیکھیں تو مورز ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے دیکھیں تو فریش آر سرکلیٹر کے بٹن ہے یہاں پر ایسی آن آف کے بٹن ہے اور یہاں پر باکی آف یہاں سے آنا ہوتا ہے اور انسٹرمن کلسٹر کی بات کریں تو اس میں نیوگیشن سسٹرم یا تبیلو ٹوٹ آتا ہے اس کے بعد یہ نیوگیشن اس کے آگئی ہے لیکن جیپنیز میں آپ اسے بتانے کی طرح نیوز کریں گے سو باکی اگر دیکھیں تو ہیسر کا بٹن میں آپ کو میرے رہے ہیں یہاں پر گلاو بکس میرے ہیں دو ایسر سیٹ بیک ہے ایک ڈیشپورٹ پر ایک سٹرنگ پر ہے ٹوٹر صاحب کو جو ہے وہ ڈورز میں میرے ہیں یہاں پر اور باکی کافی اچھی جو ہے اس کی لوگ ہے اس میں یہی فیچر سے دیکھتا ہے ایک تو 360 cam ہے یہ دیکھیں ریورس کر کے 360 cam آپ کو مل دیتا ہے ملٹی میڈیا سٹرنگ آئیتا ہے اس میں دو ایسر سیٹ بیک آئیتا ہے پسٹرہ بٹن آئیتا ہے کیویز گاری کی محبت کھاؤں تو یہ اس کی مبلیدر کی ہے لاؤک آن لاؤک بٹن کے ساتھ تو یہ 360 سپیشیلٹی ہے سٹرنگ کی ارجسمر کی بات کریں تو ٹوٹ اینڈ ٹیلسکوپک دونوں ارجسمر صاحب کو دی جا رہی ہیں اور اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ٹرپ کی بٹنز ہیے جا رہے ہیں سو یہ ہی اس میں تھوڑا سی چینجز ہیں سو اب چلتا ہوں میں اس کے انجین کی طرف تو آپ کو اس کا انجین بھی دکھاتا ہوں جی اس میں کہ انجین میں کیا سہین ہے ٹربو چارج کا کیا ایشیو ہے سارا ٹریکشن کنٹرول کا بٹن بھی آپ کو میرے رہے ہیں تو صرف اس میرے بیگ کم ہے دو اس میرے بیگ ہیں اور جو ہمارے پاس ہے پاکستانی اس میں سنائے شیئر بیگ ہیں تو ایک تو اس میرے بیگ کم ہے اور باقی اس میں اس میں کامرے نہیں ہے اس میں فیچر زیادہ ہے اس میں فیچر کام ہے ٹریکشن کنٹرول بغیرہ ہے تو یہ چیزیں جہاں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جو پانی گاری کے لیے یہ دیکھیں یہ بوسٹر جڑ جو ہے اس میں انجین ہے سزوکی کا اور ساؤنڈ چیک کر لیں یہ دیکھا ٹربو چارج لگا ہوئے کنڈیشن آپ دیکھ لیں اب اس کی پرائس کی بات کریں سورہ مٹر ہے انسکی امپورٹ ہے دو دار انیسکی اور اس کی جو پرائس ہے ساڑھے پینتیس لاکھ ہے جو موٹرز کو جناہاں پر گاڑی بیلے بل ہے تو ضرور فیزٹ کریں اور ملتے ہیں گرس نیکس اپسوڈ میں اللہ حافظ موسیقی